کہ یہاں پر کیا کیا سمسیاں ہیں وہ سمجھ کے لے اور اسی دوران یہاں پر ادھگاٹن کا کارگرم رکھا گیا تھا اس ادھگاٹن کے کارگرم کے اتر بھی شریک ہو سکے سنتوش بھائی نے جیسا ایک ادھارم کے دور کے اوپر دیا ہے کہ میں نے ونٹی لیٹرز کا مددہ جو اٹھایا تھا دیکھیں آج جب میں یہاں پر گیسٹ آوس کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو بہت سارے نویتن لوگوں نے لے کر آئے کہ اپنی اپنی سمسیاں کے تعلق سے میں یہ سمجھ کر چلتا ہوں کہ یہ پانچ سالوں کے اندر میرا لکش جو ہے میں نے ایک جو درد نشے کیا ہے کہ آنے والے چار سال جو میرے بچے ہوئے ہیں وہ چار سالوں کے اندر کنگر کے اسپطال کو ہم اتنا بھاری اور اتنا سکشم بنا دیں گے کہ دوبارہ کوئی پیشنٹ یہاں سے آپ اورنہ بات کو ریپر نہ کرے یہ ہماری کوشش ہے دیکھئے ابھی تین دن پہلے جب جلادیکاری دفتر کے اندر میٹنگ ہوئی اس میٹنگ کے اندر جب یہ مدہ نکلا کہ ونٹی لیٹرز آج لوگوں کو کیوں نہیں مل رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج لوگوں کو ونٹی لیٹرز کی وجہ سے کئی پیشنٹ کی موت ہو رہی ہے تو میں نے ایک سوال اٹھایا کہ کتنے ونٹی لیٹرز آئے ہوئے ہیں جو آپ نے کننڑ گنگاپور اور ویجاپور کے اندر دیئے ہیں تو وہاں پر مجھے آگڑے بتائے گئے کہ آپ کننڑ کے اندر ہم نے دو لگا دیئے ویجاپور میں چار لگا دیئے گنگاپور میں پانچ لگا دیئے میں نے کہا یہ لگا دیئے آپ نے برابر بتائے ہیں آئے کتنے ہیں اس کا حساب دیئے تو پتا چلا کہ کننڑ کے اندر دس ونٹی لیٹرز آئے ہیں پڑے ہیں گنگاپور جیسے علاقے کے اندر انیس ونٹی لیٹرز انیس ونٹی لیٹرز اگر آئے ہیں تو وہ انیس ونٹی لیٹرز چلانے کے لیے ایم ڈی کتنے فیزیشنز کتنے انٹینسیویسٹ چاہیے یہ کسی کو کچھ پتا نہیں آئے ہیں کننڑ میں آئے ہیں دس پڑے ہیں ویجاپور کے اندر بھی ویسا ہی کچھ حالت ہم نے کہا کہ اگر اورنگا باب میں پیشنٹ ونٹی لیٹرز کی وجہ سے مر رہے ہیں اور آپ یہ ونٹی لیٹرز وہاں پر لے جا کر پڑے ہوئے ہیں اس کا احتمال نہیں ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے تب انہوں نے یہ مانا انیس ونٹی لیٹرز اگر چلانے کے لیے اگر وہاں پر ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو اتنے سارے ونٹی لیٹرز وہاں پر دیئے کیوں کہیں تو بتایا گیا کہ صاحب وہ پنت پردھان پی ایم کیر فنڈ میں سے ڈائریکٹ آیا اور وہ ڈائریکٹ ادھر چلے گئے دیکھئے نہیں جانتا ہے کہ کننڑ کے اندر ڈاکٹرز ہے یا نہیں ہے اسے یہ معلوم ہے کہ ایک سرکاری اسپدال ہے لیکن دس ونٹی لیٹرز چلانے کے لیے ان کے پاس نرسنگز تک ہے کیا ڈاکٹرز ہے کیا تو نہیں ہے یہ میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں بس اس دن جب میں نے ہنگامہ کیا تو اسی دن شام تک ویجا پور کے جتنے ویچے ہوئے ونٹی لیٹرز سے تقریباً پنگرہ ونٹی لیٹرز اسی دن اورنگا باد آگئے ہیں آج کم از کم وہ ونٹی لیٹرز کسی غریب کے استعمال میں آ رہے ہیں کسی غریب پیشنٹ تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آج جب میں یہاں پر آیا تو پولیس صاحب مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر ایک گاؤں کے اندر ایک اسپتال ہوا کرتا تھا جو بعد میں رورل ہسپیٹل کے طور کے اوپر شروع کر دیا گیا ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو سرکار ڈاکٹر آپ کو کب دے گی ہمیں پتا نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں پر ہسپیٹل دوبارہ وہ شروع ہو لیکن اگر نگر پریشاہ اگر اجازت دیتا ہے تو ہم کچھ ایسے انجیوز کے ساتھ بات کر رہے ہیں جن کا ہسپیٹل کے اندر بہت اچھا کام ہے میری ان کے ساتھ ابھی میٹنگ چل رہی ہے اگر وہ عمارت اگر آپ دیتے ہیں تو ہم پونہ کے ایک ایسے انجیوز کو یہاں پر لے کر آئیں گے جس کے ڈاکٹرز بھی اپنے خود کے رہیں گے جو مفت کے اندر پوری میڈیسنز بھی دیں گے اور پورا علاق جتنے بھی میڈیکر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پیثالوجی علاق کے وہ پورے مفت کے اندر کرائے جائیں گے اس کا مونیٹرنگ آپ پر لیے گا آپ دیکھئے گا کہ یہ برابر لوگوں کو سہولت اور جس دن لگے گا کہ نہیں یہ ایگریمنٹ ہمارا مفت کے اندر کا ہے یہ ایگریمنٹ سے ہٹ کر ہے دوسرے دن ان کو ہم واپس بھیج لیں گے لیکن عمارت اگر ہسپیٹل کی ہے اور اگر وہ خالی پڑی ہوئی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں استعمال ہونا چاہیے اور بہت لوگ ہیں ایسے جو اچھا کام کرنے کے لیے تیار ہیں آگے آنے کے لیے تیار ہیں اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں تو ہماری کوشش یہ رہیں گی کہ میں یہ آدھیویشن ختم ہونے کے بعد وہ میٹنگ ایک آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ اجازت دے تو ہم جل سے جل وہ ہسپیٹل وہاں پر ہم شروع کریں گے دیکھیں کسی نہ کسی کو تو فالو کرنا ہر وقت کوئی شکایت کرتے رہے گا تو یہ تو ممکن نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں کہ دیڑھ سو کروڑ روپیے لگا کر اور اگر آباد کی سپر سپیشالیٹی بیلڈنگ تیار کی گئی تھی دیڑھ سو کروڑ روپیہ کس کو کہتے ہیں دو ہزار اٹھرہ کے اندر بیلڈنگ بنی تھی لیکن جب یہ کروڑا ہوا تو پتا چلا کہ یہ سکول کی بیلڈنگ ہم کو لینا ہے یہ ہوتل ہم کو لینا ہے یہ عمارت خالی پڑی ہے تو ایک دل میٹنگ کے اندر میں نے کہا کہ وہ دیڑھ سو کروڑ روپیے کی بیلڈنگ وہ تو خالی پڑی ہے اس کا استعمال کون کر رہا ہے تو جب وہ متے کو میں نے بہت زور لگا کر پیچھے پڑا تو ویبھاگیا آئیوکت نے سیکریٹری کو پتر لکھا اور کہا کہ یہ دیڑھ سو کروڑ روپیے کی بیلڈنگ ہماری تیار ہے کہ ہم کو جندی سے ڈاکٹر سینکشن کر دے ہم کو نرسز سینکشن کر دے ہمارا جو کلاس 3 کلاس 4 کا سٹاف ہے وہ سینکشن کر دے تو وہ سیکریٹری کا جواب کیا آتا ہے سنیے ہسپٹل کے لیے بنی ہوئی بیلڈنگ وہ کہتا ہے کہ ہم دے دیں گے لیکن اس کی پگار کون دیں گا اب ہسپٹل کے اندر اگر آپ بنانے کے لیے دیڑھ سو کروڑ روپیہ خرچ کیے ہیں تو میٹنگ کے اندر پھر یہ سوال ہوا کہ یہ ڈاکٹرز کی پگار کون دیں گا تو میں نے ان کو سجھاؤ دیا یہ ہسپٹل کے لیے بنی تو بیلڈنگ ہے اب اگر اس کے اوپر یہ ویواد چل رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی پگار کون دیں گا تو اس کو بند کر دو اپن تھیٹر بنا دیں گے یہاں پر فلم دکھائیں گے لوگوں کو نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ پورے سٹاف کا ریکروٹمنٹ ابھی چالو ہے اور میرے حساب سے اورنگ آباد کے اندر کوئی اتنا پرائیویٹ ہسپٹل بھی اتنا عالی شاہ نہیں ہوں گا جتنی فائز سٹار فیسلیٹی اس سپر سپیشیلیٹی ہسپٹل کے اندر ہے دو ہزار تیرہ کے اندر سنتوجبہ اورنگ آباد کو دو سو بیٹ کا ہسپٹل سنکشن کیا گیا تھا دو سو بیٹ کا مومن ان چائل ہسپٹل میں جب دو ہزار چودہ کے اندر آمدار بنا تو میں نے یہ پتا کیا کہ یہ ہسپٹل کے تعلق سے کیا ہے دو ہزار سترہ تک میں فالو کرتا رہا کہ یہ ہسپٹل کیوں نہیں شروع ہو رہا ایک دن میٹنگ کال کیا تو سیویل سرجن نے اتنی بڑی ایک موٹی فائل لے کر آیا اور مجھ سے کہا کہ صاحب وہ ہم کو سات اکر جگہ چاہیے وہ سات اکر جگہ ہم کو نہیں مل رہی ہے کلیکٹر تیسلدار کو لکھتا چاہیے اب آپ سوچئے گا کہ دیڑ سو سموات نہیں ایک سو دس کروڑ روپیے کی ہسپٹل کی پرمیشن دی گئی ہے وہ فنڈ ایویلیبل ہے لیکن سات اکر جگہ نہیں مل رہی پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ کرانتی چوک کی جگہ گوپینات منڈے سمارک کے لیے دے دی گئی سرکاری زمین پھر اس کے بعد پتا چلا کہ بان تھکرے سمارک کے لیے 25 اکر جگہ دے دی گئی تو میں نے کہا کہ اگر یہ سمارک کے لیے سرکاری جگہیں دی جا رہی ہے تو اسپتال کے لیے سات اکر جگہ کیوں نہیں مل رہی ہے پھر میں نے مومبے ہائی کورٹ کے اندر پی آئیل فائل کیا اور وہ پی آئیل کے پہنے ہی یورنگ کے اوپر ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ جل سے جل یہ جگہ ہسپٹل کے لیے سینکشن کی جائے تو جس جگہ کے اوپر گوپینات منڈے صاحب کا سمارک آ رہا ہے اسی جگہ کو آدھے حصے میں باٹھ کر ہم نے وہاں پر وہ ہسپٹل کا پرستاؤ لیا اس کا پورا ریویو میٹنگ میں نے کل ہی لیا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر یہ دو سو بیٹ کے ہسپٹل کا کام اب شروع ہونے جا رہا ہے تحریباً گیارہ کروڑ روپیے اس کے سینکشن بھی ہو گئے ہیں ایک سو دس کروڑ روپیے کا پروجیکٹ ہے تو یہ دیکھئے کسی نہ کسی کو فالو کرنا پڑے گا ہم ہر وقت شکایت اگر کرتے رہیں گے کہ یہ بند ہے وہ بند ہے میں آپ کو سنتوش بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں جب چناہ آئیں گے تو میری پارٹی الگ آپ کی پارٹی الگ یہ ایک لڑنا ایک الگ بات ہے لیکن پانچ سال تک میں آپ کا بھی خاصدار ہوں اور پورے عدھیکار کے ساتھ پورے کارپنٹر آپ بھی میرے پاس آنا چاہیے آپ نے جو ایم ای سی بی کے تعلق سے ایم ای سی ڈی سی ایل کے تعلق سے کہ یہاں پر آپ لوگوں کو لائٹ کی جو سمسیہیں ہیں ڈی پی نہیں مل رہی ہیں میں عدی ویشن ختم ہونے کے بعد کنڑ کے تعلق سے ایک وشیش میٹنگ ہم اورنگاباد میں لگائیں گے آپ پوری سمسیہوں کے ساتھ آنا اور پورے کا پورے جتنے بھی سمسیہ ہیں اس کا نفتارہ کرنے کی ذمہ داری یہ میری رہیں گے آپ دکتہ کوری جمع کریے گا جتنے گاؤں کے اندر جو جو سمسیہیں ہیں کیونکہ دیکھیں جب میٹنگ کے اندر جب میٹنگ لی جاتی ہے تو عدی کاری کہتا ہے کہ نہیں صاحب دو دن کے اندر تو ہم ڈی پی چینج کر دیتے ہیں لیکن اگر یہاں پر مہینے مہینے اگر نہیں مل رہی ہے تو کسی نہ کسی کو ہم ایکاؤنٹیبل بنائیں گے جو کام کرے گا وہ رہے گا جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا تو ایک بات پھر سے میں تمام ہمارے کارپوریٹرز کا یہاں کے نگر ادیر کا جتنے بھی کنر نگر پریشت کے کارپوریٹرز آئے ہیں میں آپ لوگوں کا تیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایک بار آپ کو پھر سے یہ کہتا ہوں کہ راجنیتی اپنی جگہ کے اوپر ہے لیکن یہ کام کرنے کا وقت ہے آپ بالکل کبھی بھی یہ مجھ سوچنا کہ میں کسی ایک راجنیتک پارٹی کا خاصدہ ہوں جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو پارٹی کے نام کے اوپر لڑتے ہیں لیکن جب چن کر آتے ہیں تو میں تمام جاکی دھرام مذہب اور تمام راجنیتک پارٹیوں کا خاصدہ رہوں یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بنا جھجک کے آپ کبھی بھی مجھے کال کر سکتے ہیں آ سکتے ہیں اور آپ کی جو سمجھ سے آنے میں اس کو نپٹانے کی پوری کوشش کروں گا ایک اماندار کوشش بہت بہت ہونے والا